لیسن نمبر سکس کا اب ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے اس کے کانسپٹس گنتی کے حوالے سے اور چند اور چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بلکل ڈائریکٹ لیسن پہ آئیں گے سر جبار پہلا جمعہ پڑھیں جواب بس پڑھ دیں آپ رجاعتا ویسے بائی دوے کیا چیزیں تا فائل ہے رجا فیل تا فائل ہے سعید رجاعتا قبل نصف ساعتن رجاعتا قبل نصف ساعتن یہ کونسا جملہ ہے جملہ فیل یہ ہے جملہ فیل یہ ہے رجاعتا فیل تا فائل قبل نصف مضافل ہے اور پھر نصف ساعتن مضاف مضافل ہے یہ پھر مضاف مضافل ہے رجا فیل تا فائل قبل ظرف نصف مضافل ہے وہو مضاف اور ساعتن مضافل ہے این اخت کا مضافل ہے مریمو کیا ہے این اخت کا مریمو ہم نے کہا این از ظرف ہے اور یہ خبر کے طور پر آیا ہوا اخت مبتدہ ہے مضافل ہے مریمو کیا ہے اخت مریمو یہ اس کا بدل ہے یہ اختوں کا بدل ہے این اختوں کا مریمو مریمو بدل ہے اختوں کا اما رجاعت ا حرف و استفاہ من ما نافیہ کا ماضی کے ساتھ آتا ہے رجاعت فیل ماضی ہے فائل فائل تا نہیں تا تو تاو تانیسی کا ہے فائل کیا ہے ہیہ ہیہ مستطر فائل ہے اور ہیہ کی ضمیر اختوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی مریم کی طرف لوٹ رہی ہے جواب پڑھ دیجئے آپی سعید لا ادری سعید لا ادری لا نافیہ کا ہے اور ادری جو ہے یہ فیل مضارے ہیں ماضی ہے اس کا درہ درہ سے مضارے بنتا ہے یدری یدری سے ادری ہم نے پڑھا تھا تھا یا اور حمزہ اور تا اور نون علامت مضارے ہیں تو ادری بتا رہا ہے یہ اب بتا رہا ہے کہ میں فیل مضارے ہوں اس میں انا فائل ہے لا ادری مجھے نہیں معلوم آپ نے یہ کہنا ہوئے تھا آپ نے کہا لائدری لا نافیہ کے اور ادری فیل مضارے ہیں اس میں انا فائل آئیڈونٹ نو آگے کہے ما رائیتوہا آئیڈونٹ آئی اب نوٹ سینہم آئیڈونٹ آئی دیڈ نوٹ سی ہم آنا ما رائیتو انا کیا ہے مبتدہ ما نافیہ کا اور جملہ فیلیہ خبر ہے یہ نا رائی فیل تو فائل ہا میں نے اس کو نہیں دیکھا یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے انا ما رائی تو ہا ماذا قرآت اليوم ما استفام کے لئے ہے قرآت فیل ماضی کا فائل اليوم ظرف جواب پڑھیں آپ سعید قرآت اليوم درسا جدیدا فیل فکحی قرآت اليوم درسا جدیدا فیل فکحی قرآت کیا ہے قرآت تُو فائل فائل اليوم ظرف درسا درسا مفہول مفہول بھی جدیدا جدیدا اس کی نات نات فیل فکحی جار ملو تو قرآت کونسا فیل ہے لازم متعددی نہیں متعددی متعددی ہے قرآت اليوم آج ہم نے پڑھا درسا جدیدا ایک نیا سبق فیل فکحی فکح کا آج ہم نے فکح کا نیا لیسن پڑھا ہے قرآت اليوم درسا جدیدا فیل فکحی جو بار سکتا ہے آلیوم آفاہیمتا ہو آفاہیمتا ہو یعنی پڑھا تو ہے کچھ سمجھ بھی آئی آفاہیمتا ہو آہ استخامیہ فائمتا فائل بھو مفولن بھی صحیح ہے نام فائمتو جیدن فائمتو جیدن آئی انڈسٹینڈ ایڈسٹینڈیٹ ویل فائم فائمتو فائل جیدن مفولن مطلق جیدن مفولن مطلق فائمتو کونسا فائل ہے صاحب متعددی متعددی فائل ہے اس فہم سے ایک بات میرے دن میں آگی درس کو بھی نوٹ کر لی علامہ اقبال ظاہر ہے ہماری فکری روشنی کا منار ہے ہمارے لیے وہ اپنے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا اور میری عادت تھی کہ میں روز فجر کے بعد کچھ تو کچھ تلاوت ضرور کرتا تھا تو میرے والد صاحب کچھ دن مجھے دیکھتے رہے پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میاں اقبال کیا پڑھ رہے ہو تو مجھے ذرا تاجب بھی ہوا غصہ بھی آئے کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہو پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو تو میں نے کہا کہ تلاوت کر رہوں قرآن پڑھ رہوں تو کہنے کہ نہیں ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پڑھ تو رہے ہو کچھ سمجھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ بس ایسی پڑھ رہے ہو تو میں نے کہا کہ تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں تو کچھ کچھ سمجھ آ جاتی ہے اس پر والد صاحب نے کہا اچھا چلو کبھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے تو میں بڑا حیران ہوا کہ پڑھ تو میں رائی ہوں تو اب یہ مجھے کیا بتائیں گے کہ کیسے پڑھنا چاہیے کہتا ہے خیر پھر کئی مہینے گزر گئے بیچ میں پھر ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا تو آ کے بیٹھ گئے میرے پاس اور مجھے کہنا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اس کی سمجھ میں بلکل نہیں آ سکتا جس پر یہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ نازل تو یہ ان پر ہوا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں مختصر اب اس کا مکملیہ جو بیان کروں وہ پورے الفاظ مجھے یاد دیں انہوں نے کہا کہ جو شخص جتنا جتنا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ڈھالتا چلا جائے گا اپنے آپ کو رنگ محمدی میں رنگتا چلا جائے گا اتنا اتنا یہ قرآن اس کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا یہ مطلب تھا میرا نزول قرآن سے اس کے بعد شاید پھر یہ شیر اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف تو کرا کرنا اور بات ہے اور فہما اور بات ہے یعنی آپ نے ایک چیز پڑھ لی ایک چیز آپ نے سمجھ بھی لی ان دونوں میں بڑا فرق ہے ہمارا یہ جو سفر ہے الحمدللہ اب جو جاری ہے یہ اس تلاوت سے نیری تلاوت سے اب فہم کی طرف کا ہے کہ ہم الفاظ الحمدللہ پڑھنے تو ہم پاکستانیوں کو آتے ہیں ہمیں سمجھنے بھی آ جائیں کہ یہ اس میں ان کے اندر ہے کیا تو یہ ہے فہما فہمتوہو جیدن میں اس میں اندرسٹینڈیٹو ویل امیہ سمجھنے الامی الامی کیوں الامی الامی حما قرآن الیوم 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 ا انڈائز کرے نا ا کیا ہے حمدلت الستخان ما نافیہ کا قرآن 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 فیل مازی ت ت قائد الکرآن مفہول محیب الیوم ذرف الیوم ذرف قرآن کونسا فیل ہوا پھر متعدی جی جواب بھی آ پڑھ دیں ا اور ما آئے تو جواب ہمیشہ یس کہنا ہو تو بلا کی صورت میں آئے گا تو بلا سعید البلا قرآت سورة سورة الرحمان سورة الرحمان سورة الرحمان وحفظ وحام بس یہاں تک بلا کیا ہے حرف و اس باطن میں آئے گئے یہ بھی نہیں قرآ قرآ کیا ہے پیر مازی ٹو ٹو فائل سورة مفہول بھی وہوا وہوا وحوا مضاب رحمان مضاب حفظ اس نے کہا کہ وائی نوٹ قرآت سورة الرحمان وی آئی ریڈ سورة الرحمان اور میں نے صرف پڑی ہی نہیں میں نے اس کو یاد بھی کر لیا اللہ کرے کہ ہم بھی سورة الرحمان کو کم سے کم یاد کر لیں دی آگے جب ملا کر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے بیل مدرس بس 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 جملہ پہلے جہاں پورا ہوں وہاں بریک لگایا کروں ففرحہ بی فا حرف و عطفن ہے فرحہ کیا ہے فیلمازی متعدی نہیں ہے بی کیا ہے جار مجرور المدرس فائل المدرس فائل کثیراً مفعولاً مطلق ہے ففرحہ بی المدرس کثیراً اور ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہوا ففرحہ بی المدرس کثیراً وقالا اور وہ کہت کالا کا فائل ہوا ہوا سے مراد کون ہے المدرس اس نے کہا کیا کہا اس نے انکا احسنن طالبہ انکا احسنن طالبہ طالبہ کیوں سپرلیٹف جب آتی ہے تو باد والا اسم مضافل ہے بنتا ہے افالو کے وزن پر طالبن طالبن فی الفسل طالبن فی الفسل طالبن فی الفسل کہا کیا ہے انکا احسن و طالبن فی الفسل محید دین محید دین یہ فعل ہے ماضی کا اور ماضی ہے متعددی کا اللہ محید دین 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 کس چیز میں اللہ اضافہ کرے تو کلیریٹی چاہیئے تھی اس کلیریٹی کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے وہ واحد منصوب آتا ہے اور تمییز کہا جاتا ہے یعنی ہم یہ بھی کہتے ہیں زادک اللہ مالن اللہ تمہارا مال بڑھائے زادک اللہ سنن اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے زاد فعل ماضی کا مفہولن بھی اللہ فعائل علمن مفہول تمییز ہے میں کہنا جاتا ہوں اللہ اس کے علم اضافہ فرمائے کیسے کہوں زادہ ہو زادہ اللہ علمن اللہ تم سب کے علم اضافہ فرمائے یہ دعا میں دے کے بھیجتا ہوں آپ کو تکیبن ہر سیشن میں تو کیسے کہوں آپ نکیل آپ نے مجھے دے دی زادہ کللہ علمن میں آپ سے کہنا Barn اللہ آپ سب کے علم اضافہ فرمائے کیسے کہوں زادہ کم اللہ زادہ کم اللہ اللہ ہم سب کے علم اضافہ فرمائے زادہ ناللہ زادہ ناللہ اللہ ہم سب کے علم اضافہ فرمائے یہ دعا ہے بڑی خوبصورت اسی دیگہ سے اللہ تمہیں شفا دے تو آپ کہیں گے شفاق اللہ شفاق اللہ شفاق فیر کا مفہول بھی اللہ فائل ہو سکے یادلک اللہ نے یہ فائل بعد میں مفہول ہو سکے ایکسیلشن کیسے نہیں آزب ہے پروناؤن ہے نا پروناؤن ہے تو پھر فائل کے ساتھ جڑ گئی آنا ہے پروناؤن تو فائل سے علاجہ ہوئی نہیں سکتا جی نیکسٹ عزباللہ ساری رم آغسلتی کمسانی یا امی یا امی آغسلتی کمسانی یا امی آ حرف استفامن آغسل فیل فیل تی فائل کمسانی مفہول بھی مفہول بھی وہو وہ مضاف اور یا متقلم مضافلے یا حرف ندا امی اسم المنادہ منصوب وہو مضاف یا متقلم مضافلے پوچھ رہا کہ او مدر اے میری اممہ کیا تو نے میری کمیز دھو دی غسل تی متی فائل جواب پڑھیں غسل غسل کیا ہے حسل فیل تو تو فائل اور ہا پھر قوی سیم اسرہ فیل تو فائل ہا مفہول بھی اس نے کہا میں نے اس کو دھو دیا اور میں نے اس کو اسری بھی کہا دیا پریس کر دیا قوا یکوی اسری کرنے کو پریس کرنے کو کہتی ہے خوز حاضل کمیسہ خوز حاضل کمیسہ خوز فیلو امرن ہے ٹیک حاضل حاضل کیا ہے حاضل کیا ہے اسمشارہ اسمشارہ تو ہی ہے اسمشارہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے فیل کے بعد آ رہا ہے بھی خوز حاضل خوز فائل تو آپ ہے نا انتہ حاضل کیا ہوگا مفہول بھی مفہول بھی الکمیسہ اس کا بدل ہے الکمیسہ اس کا بدل ہے جی ٹیک دس شرڈ اس نے کہا ٹیک دس شرڈ یہ کہنا ہو تو آپ کہیں کہ خوز حاضل کمیسہ جبار صاحب سیدو ہاتھی زاکہ یا اومی ہاتھی زاکہ یاد ہے نا ہم نے کہا تھا ہاتھی جو ہے یہ امر کی طور پر آتا ہے اگر مخاطب واحد مذکر ہو یعنی انتہ ہو پھر یہ یوں آئے گا ہاتھی اس میں انتہ فائل ہے اور انتی فائل ہوگا تو پھر یہ یوں آئے گا اور یہ دونوں برنگ کے معنی میں آتے ہیں اس نے کہا اس نے کہا خوز حاضل اس نے کہا ہاتھی زاکہ برنگ دیٹ ون ہاں ہاتھی امر انتی فائل زاکہ مفورن بھی زاکہ مینز زالکہ بیٹ کے معنی میں زاکہ اجملو من حازہ زاکہ کیا ہے مبتدہ اجملو خبر من حازہ جار مجرور اجملو من کمپیرٹیو ہے نا یعنی یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے آپ دیکھئے ذرا فیل مزارے ہماری زندگی میں داخل ہو گیا لہذا لیٹس نہیں تنی جلدی اسلام نہ کریں پہلے اس فیل کو ذرا سیلیبریٹ کر لیں تھوڑا سا مریم انٹرز مزارے ہے کیسے پتہ جلے آپ کو علامت مزارے کھڑی ہوئی ہے تد تا جو ہے علامت مزارے ہے یہ کہاں سے بنا ہوا فیل داخلہ یدخلو ذرا پہلے دخلہ کو کھولتے ہیں پھر یدخلو کو کھولیں ہیں داخلہ دخلہ دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتنا دخلتو دخلنا اب یدخلو کو کھول دیں یدخلو یدخلانی یدخلونا یدخلو کا بطلب کیا ہوگا ہے ہی انٹرز یدخلانی بوت دے انٹرز انٹر یدخلونا دے آل انٹر تدخلو she enters تدخلو تدخلانی یدخلنا یدخلنا تدخلو تدخلانی یدخلنا تدخلو تدخلانی تدخلونا تدخلونا تدخلین تدخلانی تدخلنا ادخلو ندخلو ایسا نوٹ کریں فیل مزارے میں بسیکلی تین گروپ بنتے ہیں ایک گروپ کیا ہے جیسے بھی ہم نے کہا یدخلو ہے نا یدخلو تدخلو تدخلو ادخلو ندخلو یہ گروپ نمبر ون ہے اس مجھے اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے رفت دیں فائیو یعنی یہ تو آپ کی جیب میں ہر وقت پڑھے ہوئے ہیں جس وقت بھی کوئی بھی فیل مزارے آپ کے سامنے ہیں آپ فٹ کہیں یکتبو تکتبو تکتبو اکتبو نکتبو یخرجو یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو یدخلو تدخلو تدخلو ادخلو ندخلو دوسرا تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے یدخلنا اور تدخلنا یہ دونوں گروپ یہ گروپ جو ہے گروپ نمبر تری ہے یہ مبنی ہے نا یہ اسی طرح رہنے ہیں دو گروپ ہم نے کر لیے ہیں یدخلو تدخلو تدخلو ادخلو ندخلو ایک دفعہ کہہ دیں گروپ تری کیا ہے یدخلنا تدخلنا اب باقی جو رہ گئے پانچ یہ اور دو یہ سات رہ گئے نا باقی ٹوٹل چودہ ہوتے ہیں یدخلانی یدخلون تدخلانی تدخلانی تدخلون اور یہاں ایک آئی کا تدخلین تدخلانی کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات وہ سات یہ چودہ پورے ہو گئے ان میں سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تین بسکل ایک ہی ہے تدخلانے 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 اس کو اگر ہم ایک کاؤنٹ کریں یہ ون یہ ٹو یہ تھری یہ فور اور یہ فائٹ بسکل یہ ٹوٹل یہ بھی ایک لحاظے پانچ پانچ یہ یہ تین کو ایک کاؤنٹ کریں تو پانچ یہ اور دو یہ ہیں یہ پانچ فائیو ان یور پاکٹ کے نام سے ہیں یہ پانچ وہ ہیں جس میں مرفوع کی نشانی نون ہے گویا جب نون نہیں رہے گا پھر یہ یا منصوب ہو چکا ہوگا یا یہ مجزوم ہو چکا ہوگا اس کو یاد رکھنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ نون آتا ہے نون جاتا ہے یعنی یہ فیرم دارے ہو جہاں کبھی نون آئے گا کبھی نون چلا جائے گا اور یہ مبنی ہے لہذا یہاں جو بھی صورت ہو چاہیے مرفوع ہو منصوب ہو مجزوم ہو یہ نون کے ساتھ ہی رہیں گے تو تین گروپ سے ہیں یادخلو تدخلو تدخلو ادخلو ندخلو یہ پروپر ذمہ سائن کے ساتھ آپ کو مرفوع نظر آ رہے ہیں یہ جو پانچ ہے جو گروپ نمبر ٹو ہے مارا یہاں میں گروپ ٹو کو ذرا یہاں آلہ دسلے ہوں یادخلانی یادخلون تدخلانی تدخلون تدخلین یہ جو پانچ ہے اس کو ویسے افعال خمساتی یہ پانچ فیل وہ ہیں جو نون کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں اور نون کے ڈراؤپ ہونے سے یا منصوب ہو جاتے ہیں یا مجزوم ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کل ایک فیل تھا نا جب سورہ یوسف میں نے لکھی تھی تو وہاں ایک جملہ میں نے لکھا تھا فیقیدو لکا قیدن فیقیدو لکا قیدن تو اصل میں یہ قادہ یقیدو تھا نا یقیدو تو یقیدو نہ تھا یہ اصل میں تو میں نے کہا تھا کہ اس سے پیچھے ان جو ہیں یہ چھپا ہوا ہے یہ ان کیا کرتا ہے یہ فیل مزارے کو منصوب کر دیتا ہے یعنی یہ ان جو ہے یہ فیل مزارے کو منصوب کر دیتا ہے گویا یہ فیل اصل میں کیا تھا اصل میں یہ فیل تھا یقیدو نہ یقیدو نہ دیکھیں کہاں پیارا ہے یدخلو نہ اس جگہ پر یقیدو نہ تھا جب ان آیا تو اس نے اب اس کو منصوب کرنا تھا منصوب جب یہ ہوا تو یہ نون جو تھا اس کا وہ ڈراؤپ ہو گیا تو یقیدو رہ گیا یہ ہم نے کہا تھا نون آتا ہے نون جاتا ہے تو یہاں نون چلا گیا ان آنے کی وجہ سے تو فیل مزارے میں تین گروپ سے بیسیکلی نمبر ایک فائیو ان یور پاکٹ فیرہ داخلہ یدخلو یدخلو تدخلو تدخلو ادخلو ندخلو کہیں درہ ندخلو تیسرا گروپ پہلے کہلیں یدخلن تدخلن نون آتا ہے نون جاتا والے میں یدخلان یدخلو نا تدخلان تدخلو نا اور تدخلی نا پانچ سمپل جس طرح بھی آپ کو یاد رکھنے میں سہولت ہو جیسے میں نے پہلے پورا لکھا تھا اس طرح یاد کرنا چاہئے اس طرح یاد کر لیں اس طرح گروپ میں یاد کرنا چاہئے اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ اس میں مرفوع اور کی علامات ڈھونی آسان ہے منصوب بنانا آسان ہے مجزوم بنانا آسان ہے جیسے بھی آپ کو سہولت ہو جملہ تھا تدخلو مریمو تو تدخلو جو ہے فیل مدارے ہیں اور دیکھیں یہ فیل مدارے کہاں آ رہا ہے یدخلو تدخلو تدخلو ادخلو ندخلو یہ دوسرے والا کیونکہ اس کے بعد مریمو یہ اکلی جگہ پہ مریمو آ گیا گویا ہے یہ فیل مدارے مرفوع ہے اور چوتھے نمبر والا ہے یہاں پہ واحد معنیس غائب والا ہے اس لئے واحد معنیس غائب اس کا فائل بن کر آ گئی اور فیل مدارے جو ہے ہماری زبان میں تو ماضی حال اور مستقبل تین چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن عربی میں حال کے لئے کچھ الگ نہیں ہے اور یہ بڑی لوجیکل ہے کہ حال کس کو آپ کہیں گے جو باتیں ہم کر چکے وہ ماضی ہیں جو ابھی کی نہیں وہ مستقبل ہے تو اب حال کس چیز کو کہیں گے حال کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے اس لئے انہوں نے دو ہی فیل رکھے ہوئے ماضی اور مدارے البتہ آگے تھوڑی سی اس کی پہچان کے لئے کچھ الگ انہوں نے کر دیا سمپل تدھولو میں نے حال میں تجمع مریم انٹرز مریم داخل ہو گئی یعنی کلاس نہیں تھی اسی دوران وہ داخل ہو گئی الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ موسیقی